بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز ویلکم ٹو میرے چینل کو ہندوید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ و شروع آباد رکھیں آمین سو مامین تو ایورز آج ہم مونگ مسور کی اچاری دال کی ریسپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اتنی ٹیسٹ فل اتنی مزے کی یہ دال کیسے تیار ہوگی انشاءاللہ سارے ہی ٹرکس این ٹیپس آپ سے شیئر ہونے والے ہیں اس لئے آپ سے ہم بڑی خریص رہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بلکل آہر تک واش کرنا ہے تاکہ ہر سٹیپ آپ بلکل اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو یہاں پہ مونگر مسور کی دال ہم نے لیا ہے ایک ایک کپ دونوں کو ہم نے ہم وزن لیا ہے اس کو ایک کھولے برطن میں شیفٹ کر کے آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر کنکر مٹی ویڈا موجود ہوتی ہے جو بھی ایکسٹر چیز ہے آپ اس کو نکال دیں اور اس کو ایک دفعہ چان لیں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے پروسیس کے طرف بنیں گے تو یہاں بھی بس دال کو میں نے اچھے طریقے سے چیک کر لیا ہے اور اس کو چان بھی لیتے ہیں تاکہ ایکسٹر چیز اس کے اندر سے نکل سکے اگر دال کے اندر تھوڑا سا بھی کنکر آ جائے یا کوئی سٹون آ جائے اور کھانے والے کی موں میں چلا جائے تو سارا ہی مزہ کرکرا سا ہو جاتا ہے اس لئے دال کو اچھے طریقے سے چیک کر کے اس کو ہمیں دھونا ہے یہ سٹیپ جو ہے جو دھونے والا سٹیپ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر دال دھونے میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو دال کا ذائقہ بہت زیادہ حراب ہو جاتا ہے ذائقہ تو حراب ہوتا ہے ساتھ ساتھ پیٹ بھی حراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے دال کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے اس طرح واش کر رہا ہے لیکن میں نے اس کو نل کی نیچے لے کے جا کر بھی بہت اچھے طریقے سے دھونا ہے یہ دیکھیں پہلے دفعہ میں بھی آپ نے اس کا پانی چیک کیا ہوگا کتنا گدلہ ہو چکا ہے دوسری دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے دھویا ہے پانی بہت زیادہ گدلہ ہے آپ نے دال کو اس وقت تک واش کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے یہ بیورز ایک بہت اہم سٹیپ ہے صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومیس نہیں ہے اگر آپ دال کو اچھے طریقے سے نہیں دھوتے ہیں تو یہ صحت کے لحاظ سے بھی ہماری لیے مفید نہیں ہے تو اس لئے دال کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور جو تیسری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ میں نے جو مونگ کی دال لیتی وہ چھلکے والی لیتی تو کوشش کریں کہ چھلکے والی دال کے استعمال کریں کیونکہ چھلکے والی دال میں میری ماما تو یہی کہا کرتی تھی کہ بہت اچھا فلیور ہوتا ہے تو اس لئے میں نے چھلکے والی دال کے استعمال کیا ہے اگر آپ اس کو آدھا گھنٹا کے لیے ڈپ کر کے رکھیں گے پانی میں تو اس کے سارے چھلکے اتر جائیں گے تو چند ایک چھلکے رہ جائیں گے آپ اس کے ساتھ ہی رہنے دیں اور اس طرح چھلکے والی دال جوز کریں گے انشاءاللہ یہ مونگ مسور کی داگ بہت مزے کی اور کمال کی بنے گی تو دال کو ہم نے دھونے کے پر ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس کے چلکے بھی اتار کے اب ہم نے دال کو دھو لیا ہے اب اگلے پروسیس میں ہم نے آدھا کپ اویل لے کر اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاس بری کٹ کر کے ڈال کے اس کو بھون لیا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے لائٹ گولڈن کلر میں آ جانے تک یہ پیاس فرائے کریں گے اور ایک ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے لائٹ نظر کا بیسٹ اس کو بھی تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کا کچھا پم دور ہو جانے تک فرائے کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ پیاس جل رہے تھو رہا سے پانی شامل کر دیجئے گا یہاں پر میں نے ایک سے دو چمچ پانی بھی استعمال کیا ہے پیاس اور لائٹ نظر کے فرائے کرنے کے بعد دو سے تین ایتر تھری میٹر شامل کریں گے گٹی ہوئی اور اس کے بعد ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے ملچ پاورڈر اور 1x4 ٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کر کے ان مسالوں کی بنائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے آپ نے بغیر پانی ڈالے ہوئے ان مسالوں کو بھوننا ہے جسے کہ بہت اچھا فلیور آئے گا دال کے اندر اس کے بعد ہم نے ایک ادھر ٹی سپون لے کر اس کے چلکے اتار کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور ٹی سپون شامل کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے کلی پتا بھی اسمال کر لیا اس کے بعد ہم نے ٹی سپون کو بھوننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمک ڈالنے کی وجہ سے ٹی سپون بہت زیادہ جلدی سے سوفٹ ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس مسالے کی بھونائی کریں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے جیسے ہی پانی ہوشک ہوگا تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ سے بھون لیں گے اس طرح بھوناوہ مسالہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک تو فلیور دیتا ہے ڈال کے اندر دوسرا یہ کہ آپ کی گلے کو مرچے نہیں لگیں گے ایک سو اشکائز رہتی ہے نا کہ ڈال کے اندر ایسی مرچے ہیں کہ کچھی ہی رہ گئی ہیں اور گلے کو لگ رہی ہیں تو انشاءاللہ جب اس طریقے سے آپ مسالہ بھون لیں گے تو آپ کی گلے کو مرچے بھی نہیں لگیں گے اور فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم نے مسالہ بھوننے کے بعد اس کے اندر دال شفٹ کر دیا ہے دل کا سارا پانئے نکال کے ایک سے دو منٹ کے لڑے ہائے فلیم پہ بھونڈ دیا ہے اس کا سارا پانہ دل کھوڑنا اس کے اندر ہم پانے شامل کر دیں گے تو دو کپ ڈال ہیں تو اس لئے حاصل میں یہاں پہ ٹکر بھیکوں نے آٹھ کپ پانے شامل کر دیا ہے ایک کپ ڈال کے لیے چار کپ پر ہوڈ شامل کر دیا ہے 8 کپ پانے شامل کروں کرالے کے بعد اس کو مکس کریں گے اس کو کور کر کے بوائل آنے دیں گے اور جیسے دار بوائل ہوتی ہے ہم جلدی سے چاری مسالاتی آر کر لیتے ہیں ایک ٹیسپون بھر کے لے لیں گے سابت ہوش تنیا اور ایک ٹیسپون لے لیں گے زیرہ one by four ٹیسپون لے لیں گے میتھی دانا ایک ٹیسپون لے لیں گے سوانف اور ایک ٹیسپون لے لیں گے دائی دانا اس کے بعد یہ کلونجی جو ہے نا یہ میں اس کے اندر شامل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ کلونجی کو پیسنے سے فلیور اچھا نہیں آئے گا کلونجی کو ہم بعد میں پیس لیں گے لیکن اس کے میریرمنٹ پر آپ کو بتا دوں میں نے 1x40 کلونجی کو ایک چھوٹی سی کٹوری میں شیفٹ کر کے رکھ دیئے جس کو ہم آگے چل کے یوز کر لیں گے تو یہ جو مسالے میں نے ڈالے ہیں نا پین کے اندر ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے اتنا روست کریں گے کہ اس کے اندر ایک تو نمی دور ہو جائے دوسرا یہ کہ ان کو چیک کرنے سے اس کے اندر تو اسی ہیٹ محسوس ہو اور ایک اچھی تھی خوشبو آجائے اس وقت تک آپ نے بلکل لو فلیمپنگ کو ڈرائی روز کرنے کے بعد ہلکا سا تھنڈا ہو جانے کے بعد اس طرح پاورڈر کی فرم میں لے آنا ہے تھوڑا سا دھڑا سا میں نے اس کو بھی سے زیادہ بہو زیادہ پاورڈر نہیں بنایا اسی پاورڈر کے اندر ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور میں نے تقریباً آتا لیمو اس کے اندر نے چھوڑ دیا ہے یہ لیمو کا بیچ اگر آ جائے تو اس کو نکال دیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ ہاری مرچے لے لیے اس کے اندر آپ نے یہ چاری مسالہ بھر دینا ہے اور باقی جو چاری مسالہ ہے یہ ہم درکے میں اور دال کے اندر یوز کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ ہاری مرچوں کو اور ایک میرے پاس توف مرچے اس کے اندر بھی یہ مسالہ بھر دیا ہے باقی جو مسالہیں ہم ڈال کے اندر یوز کر لیں گے ترکا کے ساتھ دوسری چانب جو ہم نے ڈال بوائل ہونے کے لیے رکھی تھی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بوائل ہو چکی ہے ڈال بوائل ہونے سے اس کے اوپر جھاگ آئے گی وہ بھی آپ ریموف کر لیجئے گا کیونکہ جھاگ جو ہے نا یہ ڈال کے فلیور کو بلکل حراب کر دیتی ہے اب ہم نے فریم کو بیڈے پرو لو کر دینا ہے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کریس کو پکا لینا ہے جب تک ڈال تیار ہوتی ہے ہم ترکا بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے 3 سے 4 چمت دیسی گھی لے لیا ہے اس کے اندر 10 سے 8 چوے ہیں جو کہ میں نے لیسن کے لیے لیا ان کو بھری بھری کٹ کر لیا اس کے اندر شامل کر کے اس کو ہمیں ہلکا سا گولڈن کلور آچانے تک فرائے کر لینا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا مسالہ اچاری مسالہ میں نے تقریباً ڈیٹھ چمچری قریب اس کے اندر شامل کیا ہے جس کی ویڈیو میس ہو چکی ہے لیکن جو آپ کو اس کے اندر مسالہ نظر آئے نا وہ اچاری مسالہ یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کے بعد ہم نے جو اچاری ملچے بھڑکے رکھی تھی مسالے کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر صورت میں شامل کیا ہے چولہ بند کر کے تو بس یہ ساری چیزوں کو ہم فرائے کر کے دال کو چیک کر لیتے ہیں دال تیار ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم نے یہ سارا درکھا شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں دال کو گلتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ گذر چکے ہیں اگر آپ پتلی دال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پتلہ رکھ کے یوز کر لیں اگر تھوڑا اس کو گارہا کرنا چاہتے ہیں تو گارہا بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے دال کے اندر ترکھا لگا دیا ہے اور جو پین کے اندر مسالہ گرہ اور جب باقی مٹیریل ہے دال شامل کر کے پین کے اندر تو سارا وہ مٹیریل ہم حاصل کر لیتے ہیں اور دال کے اندر شیفٹ کر لیتے ہیں اس طرح بہت ہی لسیز بہت ہی موسٹر ٹیسٹ والی ہماری اچاری موسور دال تیار ہو چکی ہے اس کے اب گارنیشنگ کر دی چیئے ہرہ دھنیا کے پتوں کے ساتھ اور ساتھ ہی تھوڑا سا گرہ مسالہ پاودر چھلک دی چیئے اس طرح ہماری بہت ہی لسیز مزیدار سے دال تیار ہے لوٹی چھپاتی نان کے ساتھ کھائیے یا بوائل رائس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھیت مطائے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیے تو پلیس اس کو لائک و شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بھائی کم پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہن سکے جب بلکل فری ہے اس کے ساتھ ہی وز اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سہیہ رکھے گا مجھے بھی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ